بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مزاج کیا ہے اور ہمارا مزاج یہی ہے کہ ہم جو بات بھی کرتے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ تمام لنکس آپ کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہوتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو تمام ڈیٹیل دیتا ہوں اس ڈیٹیل کو آپ مزید کلیر کرنے کے لیے مزید ڈیٹیل میں جانے کے لیے آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں یا کسی کو دکھا سکتے ہیں آپ کو وہ انفارم کر دے گا کہ یہ جو اس ویڈیو میں کانٹینٹ آتا ہے اور پچھلی گزری تقریبہ ہماری پانسو ویڈیوز میں کہیں پر بھی اگر کوئی جھول ہو تو آپ چینل کو ان سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو ایک ایک بات صحیح بتائیں اسی حوالے سے آج ایک ویڈیو اور آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور یہ بھی ہماری مکمل تحقیق کے بعد گورمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ سے تفصیلات لیتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے یہاں پر جی او وی ڈاٹ آئی ای کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آئرلینڈ کی بات ہو رہی ہے جو کہ یوکے کی ہی ایک ریاست ہے جہاں کی یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر آپ کو میں انفارم کر دوں کہ ہمارے سامنے یہ ڈیٹیل پہلے بھی آئی اور ہم نے ایک حد تک شیئر کی زیادہ شیئر نہیں کی لیکن آج ہم اس کے اوپر مکمل بات کرنے جا رہے ہیں اس کو ایک ویڈیو کی شکل دینے جا رہے ہیں جس میں آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں ہمارے سامنے پروگرام آیا اور لیونگ آئی لینڈز یہ پروگرام ہمارے سامنے آیا جو کہ پبلش ہوا سات جون دو ہزار تئیس کو جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر ٹھیک ہے تقریباً تین مہینے پہلے کی بات ہے کہ یہ پروگرام ہمارے سامنے پبلش ہوا اور اس کے بعد اگست میں اس کو مزید اپگریٹ کیا گیا جو بھی انہوں نے تفصیل میں ڈالنی تھی انہوں نے ڈال دی ہے لیکن اس بات کو اون کیا ہے سرکار نے گورنمنٹ نے کہ جو بھی لکھا گیا ہے چاہے وہ سات جون کو یہ شروع ہوا تھا یا یہ دو اگست کو اپڈیٹ ہوا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایز ایز ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے اس لیے جو تصویر میں آپ ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسکرین کے اوپر تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو www.govie.inpolicyinformation.a788 Our Living Island کے ساتھ آپ کو میں نے شیئر کرنی کوشش کیا تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں کیوں پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کا آپ کو کس طرح پروسس کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے اگر آپ اس کے قابل نہیں ہے تو کس طرح اسے قابل بنانا ہے کس طرح آپ نے eligibility حاصل کرنی ہے کس طریقے سے آپ نے اس کے اندر اپنا پورا time کتا لگتا ہے time کتا لگ سکتا ہے time کتا لگ سکتا ہے time کتا آپ لگا سکتے ہیں یہ تمام باتیں بھی اسی ویڈیو میں شیئر ہوں گی آپ نے ویڈیو کو complete دیکھنا ہے step by step کہ ہر آدمی اس کو eligible کر سکتا ہے لیکن طریقہ کار ویڈیو میں دیا جو جا رہا ہے اس کو اپنے follow کرنا ہوگا number one یہاں پر our living lie line پہلے بات ہوئی ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو پہلی بات یہ سچ ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے اوپر اپنی تحقیق کرنے کے بعد اور cases کو دیکھنے کے بعد جو locally hire ہوئے اور جو پاکستان سے ہوئے کس طریقے سے ہوئے تو ایک دو تین examples کے بعد ہم اس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں direct بات نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ کس نے کس کو approach کیا جا رہا ہے جو local approach کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ program جو ہے وہ indirect ہے تو local approach پہ ہوگا یہاں پر ہے department of rural and community department ٹھیک ہے نا communities ہیں وہاں پر اور communities جس طرح Canada میں کرتی ہیں کام اس طرح یہاں پر بھی communities ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ جو Ireland ہے نا یہ ایک ایسا ملک ہے اب ملک کہہ لیجئے جزیرنوہ ملک ہے جس کے تیس ایسے جزیرے ہیں جس کو head کرتا ہے department of rural and community کی department ٹھیک ہے نا یعنی کہ main land سے ہٹ کر اچھا اس کے ایک example آپ کو دے دوں تک آپ کو mind بنیں گے کہ لوگ بہت تکلیف میں آ جائیں گے جب وہ تفصیل لے رہتے ہیں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو observe کی طاقت ہے حازمہ وہ ہمارے ردہ strong نہیں ہے ہم لوگ کچھ چیزوں کو نہیں سن سکتے یہاں پر ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں ہونے والی ہیں جو آپ قبول نہیں کر سکتے ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کا حل یہی ہے کہ آپ سیدھا لنک پر چاہ کے پڑھنا شروع کر دیں اس کو ٹیک ہوگیا اس میں یہ ہے کہ جو تیس جزیرے آئرلینڈ کے اگنور ہو رہی ہیں یا وہاں پر آبادیہ تو ختم ہو چکی ہے بلکل بھی یا وہاں پر اگر ہیں بھی تو ہزار پندرہ سو لوگ رہ گئے پانچ سو لوگ رہ گئے تو وہ بھی چانس ہے کہ وہ بھی ہٹ جائیں گے تو ان لوگوں کو روکنا بھی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر آبادی کو مقمل بھی کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پر تمام چیزیں کرنی ہے پاکستان کے اندر مجھے یاد ہے کہ کمسکون کو چار پانچ سال پہلے ہمیں ایک آفیس درکار تھا ایک کام کے حوالے سے تو ہم جب گئے تو وہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ آفیس جو ہے آپ کا ایک سال کے لیے فری آف کاسٹ ہوگا نو رینٹ تو میں نے کہا ہمیں تو رینٹ کے لیے چاہیے بھی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں اگر آپ خریدنا بھی ہے تو آپ ایک سال کے لیے کیوں پھستے ہو آپ فری آف کاسٹ رینٹ پہ لے لو ایک سال کے بعد خرید لیجئے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جب مجھے پوچھا کیوں کر رہے ہو ایسا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس امارت کو اس مال کو چلانے کے لیے کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ہوتا ہے یعنی کہ یہ اگزامپل وہاں پر نہیں ہوتر رہی اٹلی میں آپ نے دیکھ لیا آپ کو میں نے ہر علاقہ کا بنا کوئی نے بتا دیا کہ جہاں جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں وہاں وہاں پر آبادیاتی نئے شہر نئے صوبے کھلیں گے کینیڈا کے اندر آپ دیکھیں گے تو پچھتر فیصد زمین خالی ہے ٹھیک ہے وہاں پر بھی آفر آنے والی ہیں وہ تمام آفرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ آسٹریلے کے اندر نوے فیصد زمین خالی ہے وہاں سے بھی آفرز آنے والی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو بہت کانٹنٹ ہے آپ کو دینے کے لیے لیکن آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے سیدھا آجائیے اولیونگ آئیلینڈز کے اندر یہاں پر آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہیں انہوں نے اس کو بڑھایا ہے کہ تکہ آپ بچھ سمجھ میں آ جائے کہ ان ایریاز کے اندر گاڑیاں بھی ہیں انسان بھی ہیں اور ائرپورٹس بھی ہیں تمام چیزیں ہیں آپ کو وہ تسلی دے رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام کتنے عرصے کے لیے ہے تو کہتے ہیں اولیونگ آئیلینڈز اس کے سال کے لیے کیا آفرز آئیلینڈز یہ دوہزار تیس جون سے لے کر دس سال کے لیے اپلیکیبل ہے کوئی جلدی نہیں ہے کوئی بڑھدہ بڑھ نہیں ہے کل ہی اپلائے کریں تو ہو جائے گا ورنہ کچھ ہونے والے نہیں ہے no you can come up with a very good homework and you will get what you want مگر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ time مانگتی ہیں میں مانتا ہوں محنت مانگتی ہیں میں مانتا ہوں اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ system کیا ہے line of action کیا ہے کون eligible ہے کون نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پر کیا کرے steps سمجھ لیجئے میں step by step شروع کر رہا ہوں number one سب سے پہلے یہ آپ کو offer کر رہے ہیں پہلی بات ضروری بات تو یہ آپ کو offer کر رہے ہیں کہ آپ جو single person ہے اگر وہ join کرے گا اس آئرلینڈ میں سے living آئرلینڈ کو کوئی بھی living آئرلینڈ ہو اس کو اگر join کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسی ہزار یورو اسی ہزار ڈالر کے برابر آپ کہہ لیجئے ڈالر کہہ لیجئے آپ اسی ہزار ڈالر کے قریب amount ملے گی اور وہ amount ملے بھی ملے گی اور اس آئرلینڈ کے اوپر جو تیس offshore ہیں اس کے اوپر اس کو رہائش کے لیے گھر بھی دیا جائے گا اور ان سے یہ بات کہی جائے گی کہ آپ اس پیسے کو اپنے اوپر جو بھی آپ surviving کے لیے لگاتے ہو لیکن آپ نے renovation کرنی ہے جب آپ اس گھر میں جائیں گے تو وہ گھر ہو سکتا ہے کہ تیس سال سے خالی پڑاوا ہو چالی سال سے خالی پڑاوا ہو دس سال سے خالی پڑاوا ہو اب گھر جو ہے میں دیکھتا ہوں میری personal experience ہے اگر گھر کو آپ چھوڑ دیں ایک مہینے کی لیے بھی تو دوبارہ جب آپ آئیں گے تو you need some safai and all that تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کو آنا ہے اسی ہزار ڈالر کو اگر میں calculate کرتا ہوں تو roughly دو کروڑے قریب amount بنتی ہے پاکستانی مگر پاکستانی amount کو ہم discuss کر سکتے ہیں ملتے تو اسی ہزار ہی ہے نا آپ کو اسی میں survive کرنا ہے یہ دماغ رکھئے گا اگر آپ وہاں شادی کرتے ہیں تو آپ کو appreciate کریں گے آپ وہاں پہ شادی کر سکتے ہیں اور اپنی بیگم کے ساتھ وہاں پہ رہ سکتے ہیں they will give you 1.5 یعنی کہ آپ کو وہ دیں گے ڈیڑڑا لاک ڈالر اور ڈیڑڑا لاک ڈالر کا مطلب ہو جاتا ہے یہ تقریبا تقریبا کچھ چار کروڑ کا قریب کری amount بن جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ لگتی ہے آپ کو لیکن اس کو اپ ڈیڑڈ لگی کہیں گے نا وہاں پر تو یہاں تو چار کروڑ ہڑی ملنے والے ہیں آپ کو وہ پاکستان ہڑی amount بھیجیں گے آپ کو وہ تو وہیں بدیں گے اور وہیں پہ خرچہ بھی ہونا ہے اور in pounds ہونا ہے ٹھیک ہے نا وہ تمام چیزیں آپ کو پتانے چاہیے یہ تو ہے فائدے آپ کہتے ہیں کہ process کیا ہوگا process یہ ہوگا کہ ایک آدمی جو پہلے سے Ireland میں رہ رہا ہے number one جو Ireland میں رہ رہا ہے وہ رابطہ کرے گا آپ نے کہا فائن ہو گیا میں ہوں میرا بھائی ہے میں اس کو بھیج دیتا ہوں میں نہیں جا رہا میرا دوست جا رہا ہے وہ سکسس نہیں کر سکا یا وہ شادی تو کری رہا تھا چلو وہاں چلا جائے گا کچھ ٹینگو دار لے گا فائن تو جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں Ireland کی طرف وہ پہنچ چکے ہیں تو وہ لوگ کر سکتے ہیں number one number two آپ کہتے ہیں کہ اگر میں apply کروں اور وہاں چلا جاؤں تو میں کر سکتا ہوں yes آپ چلے جائیں آپ apply کریں ویزا آپ کو ویزا مل جاتے تو آپ جا کر دیپارٹمنٹ اور پر بزر لگ سکتے ہیں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں پاکستانی ہوں and i want to move in that offshore تو they will provide you a good assistance because they need peoples دیکھیں نا وہ بھی ان کو بھی تو لوگ چاہیے نا آپ کو اگر ایک جگہ چاہیے اور پھر چاہیے تو ان کو بھی لوگ چاہیے سیمبل سی بات ہوگی اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ سر میں eligible نہیں ہوں eligible کون نہیں ہے یہ بات تک کرنی چاہیے نا ہر وہ آدمی eligible نہیں ہے جس کا background کمزور ہے جس کی travel history نہیں ہے جس کو ویزا نہیں مل رہا جس کو ویزا نہیں مل سکتا جس کی bank statement نہیں ہے جس کے پاس کوئی بھی ties نہیں ہیں with government of Pakistan اگر یہ صورتحال ہے تو آپ اس program کو دماغ میں رکھیں اس کو بنائیں اپنا aim اپنا objective اور اس کے بعد جو ہے آپ home work کریں home work کیا ہے مان لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی bank statement تو بن جاتی ہے جس مندرہ لاکھوں کا مسئلہ ہے تو اتنا بڑا نہیں ہوتا لوگ آگے پیچھے سے کر کے بھی کر رہے ہیں سب کے پاس تو نہیں ہوتے بھائی سندھی سی بات تو آگے پیچھے سے کر کے کر لیتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ اپنی travel history سے بنا لیں مثلا فرزمپل ہمارے پاسے سے بہت سارے packages ہوتے ہیں یہ سرہ اگر آپ فاریسٹ کی بات کریں تو سنگاپور ہے ملیشیا ہے تھائیلینڈ ہے کمبوڈیا ہے بینک آکھ تھائیلینڈ یہ آپ ملا لیں مالدی سرلنکا یہ تمام ملا لیتے ہیں تو پانچ چھے کنٹریز آپ ایک ٹکٹ میں کر لیتے ہیں اب یہ ڈیٹیل مات پوچھنا کہ ایک ٹکٹ میں پانچ کیسے ہو سکتے ہیں یہ ہمارا کام ہے ٹھیک ہے نا ہم جب گروپ جائے گا یا سنگل پرسن جائے گا وہ ایک ٹکٹ کے اندر یہ پانچ چھے ملک کرے گا یہ ہمارا کام ریگولر ہے اور یہ کام ہم ستائیس سالوں سے کر رہے ہیں کوئی پہلی بار شروع نہیں کرنے لگے یہ کوئی بریک تھوڑنے لگا کوئی نئی چیز نہیں مارکیٹ میں آئی ہے یہ میں ستائیس سال پر آنی بات کر رہا ہوں جو ابھی تک لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ جھوٹ ہے یہ بندہ آپ کو یوں کہہ رہا ہے یوں کہہ رہا ہے ایک آدھ اس پر اور ایڈ ہو سکتا ہے لیکن یہ کاؤسٹ نہیں کرے گا آپ کو ٹھیک ہے نا تو آپ اگر یوں کریں گے تو آپ کریں گے اب جو لوگ فرزمپل میں مثال دے رہا ہوں جو لوگ عمرہ کر رہے ہیں ابھی ترکش شہرلنگی میں افر دیکھ رہا تھا وہ آیا ترکی ان کا عمرہ ہو سکتا ہے اور وہ اس کے اندر ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں فری تو نہیں کر رہے ہیں مگر جہاں پر وہ ایک سو نوی ڈالر لے رہے ہیں وہاں پر وہ ساٹھ ڈالر لے رہے ہیں اس طرقے سے وہ ڈسکاؤنٹ ہے تو وہ بائرل ان کو ترکی کا کرنا چاہیے ترکی اس طرح ویزا مل جاتا ہے تو اپنی ٹرابل ہسٹری بنائیں ایک سال لگتا ہے دو سال لگتے ہیں دو سال کے اندر آپ دس بارہ ملک کر سکتے ہیں ہمارے بہت لوگوں نے ہمارے ہزاروں لوگوں نے کیے ہیں الحمدللہ اور ان کی ٹرابل ہسٹری بن جاتی ہے ٹرابل ہسٹری بننے کے بعد جب آپ کے پاس یہ ویزاز ہوتے ہیں دائٹ ایریا ان دس ایریا تو پھر آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آئی وانٹ ای ویزر بیزا آف آئر لینڈ تو آپ کو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ایسی باتا ہوں نہیں کرتے آپ سے آپ کہتے ہیں کہ جی آئی ہابین وزیٹیٹ تو دیز بارہ نام گنوا دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دے کنسیدر یو ایسی باتا ہے فارمولا کوئی سائنس تھوڑی ہے یعنی کہ ٹوریسٹ کو ٹوریسٹ ویزا ملتا ہے تو یہ ایک سسٹم ہے اگر آپ کہتے ہو کہ کیسے ویزا ملے گا تو آپ اپنے آپ کو تاقتور بنائیں جس طرح لوگ جاوب کی بات کریں گے تو ان سے میں کہا کہتا ہوں اپنے آپ کو کلیر کریں کلیر کٹ مطبع فارمول یہ میرا سکل ہے مطبع پلمبر ہوں یہ میرا سرٹیفیکٹ ہے یہ میرا دو سال تجربہ ہے اوکی فائن مان گیا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا فلاں ہے یہ میرا فلاں ہے مطبع ایک چیز آرڈر میں ہونی چاہیے اگر آپ کہتے ہیں میں پہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ جنرل پر کریں ٹھیک ہے نا پھر آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں پھر آپ کو آپ کی فیکٹری بتائے گی کہ آپ سے کیا کروانا ہے پھر اس میں آپ کو آنا پڑتا ہے لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ آپ کو میں بتا دیا کہ آپ اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اور جہاں تک بات اس کی ہے کہ یہ کام کیسے کرے گی آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے یہاں پر تو چھوڑا سا ایک انہوں نے دے دیا ہے جی اگر آپ کو چھوڑا سا لگتا ہے تو پھر اگر اپنے پالیسی پڑھنی ہو دوہزار تائیس سے دوہزار تین تیس تک کی تو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا view کر سکتے ہیں you will get out you will get this اور اگر آپ اس کا جو ایکشن پلان ہے دوہزار تائیس سے دوہزار چھوڑیس کا وہ پڑھنا چاہتے ہیں پی دی ایف لکھا ہوا ہے پورا پڑھئے گا اس کو بھی اور اگر آپ کوئیسن رکھتے ہیں دل میں مزید جو آپ کو اس ویڈیو سے کور نہیں ہو سکے then you can go to frequently ask questions اس کا بھی پی دی ایف موجود ہے اور آپ اس کو بھی study کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبے لمبے چوڑے معاملات ہیں اس کو آپ آرام سی پڑھئے گا اور پڑھنے کے بعد you will find out کہ جو اس ویڈیو بتایا جا رہا ہے انتہائی مخصر کر کے انتہائی آسان زبان میں تو اتنا ٹائم تو مجھے دیا کریں اگر یہ آپ پڑھنے بیٹھیں گے انشاءاللہ تو you will take about one week تو اگر ایک ہفتے کی بات میں آپ کو بارہ تیرہ منٹے بتا رہا ہوں تو اتنا تو مجھے پرمیشن دیا کریں انگری ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ